اور آج ہم نے دعوت دی ہے دیٹا انجینئر گوگل اپنے دفتر میں واحد پاکستانی لڑکی ہیں صادقہ واد سے ان کا تعلق ہے اور وہاں تک پہنچنا سرٹنلی ان کے لیے ان کی شہر کی لڑکیوں کے لیے پاکستان کی لڑکیوں کے لیے وڑے احزاز کی بات ہے شفیقہ تھانکیو فور جوائنگ آس آپ کی ہم نے اچیومنٹس کا ذکر تو کیا ہی لیکن آپ کے جرنی کے بارے میں سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے ایک تو congratulations کہ mashallah you have made it this far دوسرا یہ کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کی بنیادی تعلیم intermediate تک آپ نے کہاں پڑھا پھر آپ نے graduation کہاں سے کی اور کیسے یہاں تک پہنچیں briefly okay thank you so much first of all invite کرنے کے لیے originally I'm from Sathkabad my papa was from Lahore تو اس وجہ سے پھر بیچ میں Lahore ساتھکا بات کافی سفر ہوتا رہتا تھا but I made middle school Sathkabad سے کیا government elementary school and then geometric وہ میں نے ایک republic school سے کیا intermediate Punjab college اس کے بعد میں میں university کی education کے لیے Lahore آگے تھی پنجاب university میں میں نے software engineering کی بچلرز میں and then اس کے بعد I had like میں نے دو تین سال job کی تھی وہاں پہ Lahore میں رہ کے تھوڑا کام کیا تھا I think ڈھائی سال تک and then I joined Google جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے جو ہے وہ ہم زیادہ اس لیے بھی سمجھنا چاہیں گے because ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے and you can obviously correct us if we are wrong that Google approached you تو لہٰذا یہ کوئی عام بات نہیں ہے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت اور ڈیٹیل ضرور چاہیں گے کہ یہ کس طرح ہوا اگر میں صحیح سے بولو تو یہ اتنی کوئی خاص بات بھی نہیں ہے just to make it more elliptable because Google لوگوں کے انٹریوز لیتا رہتا ہے from time to time اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کہیں پر ٹیلنٹ ہے میرے جو کولیگ ہیں موسیلی نائجیریا سے بھی ہیں انڈیا سے بھی ہیں بنگردیس سے بھی ہیں تو اگر Google کو کئی پر ٹیلنٹ نزر آتا ہے تو وہ واقعی ان کا انٹریو لیتا ہے اور that's how مطلب اس نے گوگل نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا mainly مجھے لگتا ہے کہ LinkedIn کے تھوئی but مجھے ایک ایمیل آئی تھی ان کی طرف سے اور پھر میرے انٹریوی پروسس start ہوا تھا اور I think جو کہ میرا experience تھا اور جن چیزوں میں میں کام کر رہی تھی تو اس کی وجہ سے پھر Google نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا data engineering کی جو فیلڈ ہے بڑی وسیع ہے اور بڑی demand ہے اس کی پاکستان میں بتائیے اس کی کوئی تربیت ہے اس کی تعلیم ہے جتنے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں مطلب وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آگے کیا پڑھیں سو وہ آگے کیا پڑھنے والا سوال کیا اس فیلڈ میں ہیں ہمارے پاس opportunities پاکستان میں پڑھائی کی جی بالکل ہے because اب تو CS education اب اصل میں ایسے ہو گیا ہے کہ جو ہمارے پاس internet کے وجہ سے content ہر جگہ available ہے جو ایک بندہ امریکہ میں education حاصل کر رہا ہے MIT میں انہوں نے اپنے courses open source کر دیا ہیں تو آپ وہ same courses attend کر سکتے آپ وہ same education لے سکتے اب آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں رہ گیا کہ میں ساتھ کا بات سے ہوں تو میرے پاس اتنا ایکسپوزر نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے internet پہ اید تک سٹارٹ اپس ہیں online courses ہیں وہ ساری چیزیں آویلیبل ہیں اگر آپ میں سلائیت ہے اور اگر آپ کے اندر confidence ہے کہ آپ وہ چیز اچیف کنا چاہتے تو آپ بہت ایزی لے آپ آج کے زمانے میں تو بہت کر سکتے ہو تو پاکستان میں رہ کے internet پہ جسٹ ڈیٹا انجینئرین کے بہت ایزی لے ریسورسی آویلیبل ہیں تو اگر آپ چاہو تو ہوفلی پوسیبل ہے فرشور یہ بھی ہمیں بتا دیں اور دوسرا یہ کہ اس وقت آپ ہمیں کہاں سے جوئن کر رہے ہیں ابھی میں وارسل آفیس سے جوئن کر رہی ہوں برٹ موسلی اچھا سہمیں لوگ یہ بہت قرشن کرتے ہیں کہ آپ ڈیفرن آفیسز میں ہوتی ہیں تو آپ آفیس نہیں جاتی اب ایسے ہے کیونکہ گوگل کے آفیسز پوری دنیا میں ہیں تو آپ کسی بھی آفیس سے کام کر سکتے اور ایموٹلی اور آئی ٹی میں تو ایسے ہی ہے کہ آپ کو بس انترنیٹ چاہیے اور آپ کا لیپ ٹوپ چاہیے اور بتا ہے شفیقہ اپنے گھر آ کے ساتھ کا بات میں بھی رہ کر اپنا دفتر جوائن کر سکتی ہیں I know this because my sister by the way I'm very proud of her as well Hamna she also works in Google so وہ Canada office میں ہوتی ہیں اور میرے برادر ان لاؤ بھی Google میں ہوتے ہیں تو مجھے وہاں سے بتا لگتا رہتا ہے کہ کتنی liberty of work ہے Google میں کہ آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کے Google کے لیے کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کیا وارسو آفس میں اکیلی پاکستانی لڑکی ہیں Actually اس پوائنٹ کے اوپر میں تھوڑا سا اور explain کرنا چاہوں گے کیونکہ بہت لوگوں کو لگ رہا ہے اصلاح میں وہ ٹائٹل لوگ اس طرح شیئر کر رہے ہیں تھوڑا سنسنی سا بنانے کے لیے کہ I'm the only Google گوگل پورے دنیا میں پاکستانی گوگل پر ایسا نہیں ہے وارسو آفس میں actually یہ آفس ریسنٹی I think کچھ چھے ساتھ سال ہوئے ہیں تب سے بنا ہے اور ادھر almost 1300-1400 کے آس پاس لوگ ہیں تو اس کے اندر میں اکیلی پاکستانی تھی برد ہوپفولی پوری دنیا میں تو بہت پاکستانی بہت سارے پاکستانی ہیں گوگل کے اندر بہت سارے پاکستانی ہیں it's not just کہ میں ہی پاکستانی کام کر رہی ہوں وہ اصل میں جنید اکرمین کو میری سٹوری اس وجہ سے شیئرے بل لگی تھی کیونکہ اس آفس میں ایک تو میں اکیلی پاکستانی تھی پلس ایک میں چھوٹے سٹی سے تھی تو وہ لوگوں کو بتانے کے لیے اور انسپائر کرنے کے لیے اس نے یہ سوئی شکریہ تھی لیکن اس قبل کو بھی مطلب نہیں ہے شفیقہ آپ کی باتوں سے اور آپ نے یہ جو clarity دی ہے but you are very humble and very down to earth کہ آپ بتا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے which is really good اب یہ بتائیے گا شفیقہ کہ کیا edge تھی آپ میں آپ کو لگتا ہے یا پھر youngsters میں ہونی چاہیے to go as far as you have gone کچھ تو چیز ہوتی ہے نا جو ہٹ کے ہوتی ہے ورنہ تو ہزاروں لوگ جو youngsters ہیں بچے بچیاں جو ہیں وہ یہی کر رہے ہیں تو edge کیا ہو edge کیا ہو basically میں پہلے بھی اپنے کولیکس کے ساتھ یہی discuss کرتی تھی کہ جو باقی لوگ کر رہے ہیں you need to see کہ 99% of لوگ کیا کر رہے ہیں and you need to be above them because ایسے نہیں ہے کہ you can live the life جو کہ 0.1% لوگ spend کر رہے ہیں and but you are putting in the same effort so یا یوت یوت کو تمہیں یہ ہوں گی کہ ambitions higher کریں please اپنے 20s میں جس get used to being uncomfortable because 20s آپ کے جو ہوتے ہیں وہ مہنت کے لیے ہوتے ہیں آپ اپنا future سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیٹ کر لینا لیکن 20s میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بہت اچھی جوب ہے اور آپ بہت کمفٹیبل رہ رہے ہو then فر شور گروت کا بہت زیادہ روم ہے اور آج کل تو انٹرنیٹ کی اوپن ایکسس اویلیبل ہے مطلب ایم ایڈی کے کورسز ہاروڈ کے کورسز اویلیبل ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اب آپ کے پاس وہ بہانہ نہیں رہے گا کہ میرے میں ساتھ کا بات سے ہوں ایم ایڈیوکیشن تو ہر جگہ سیمی اویلیبل ہے تو اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ امریکہ سے لوگ ہائر کریں گے they are gonna hire from پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو especially youth کو یہ جانے کی ضرورت ہے confident میں آنے کی ضرورت ہے کہ they can be hired بس ان کو تھوڑا سا اپنے سکیلز پر کام پرنے کی ضرورت ہے certainly آپ کی سٹوری بڑی پتہ انسپائرنگ اس لیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچوں کو بڑے فیانسی سکولوں میں ڈالیں گے i'm talking about my sister you are very young آپ کی سٹوری ہمیں زیادہ اس لیے لگ رہی ہے she joined google in her thirties but وہ بھی literally ایک ٹارٹ سکول سے پڑھ کے google تک پہنچی ہے so i'm very proud of her as well لیکن at the same time you had آئی ہے آپ شفیقہ کہ جو courses میں اپنی نولیج کے لیے جاننا چاہتا ہوں کیا پتا کہ ہم بھی دونوں میں کوئی course کر لیں کوئی Harvard یا MIT کے جو courses ہیں یہ free of cost available ہوتے ہیں یا اس کے nominal سے fees ہوتی ہے جو pay کرنی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے نہیں بلکل بھی fees نہیں ہے actually آپ course sera پہ بھی courses ہیں کہ اگر آپ scholarship کے لیے پھلائے کرو تو آپ کو scholarship دے دیتے ہیں اور پلس یہ ساری courses YouTube جنگی میں بات کر رہی ہوں یہ تو بہت بیسک مطلب اتنے extensive courses ہیں Harvard کے professors پڑھا رہے ہیں اور آپ YouTube پہ چیز دھون سکتے باقی اگر آپ جی جی سوری دیکھیں وہی بات ہے شفیقہ یہ ہمیں بڑی اچھی لگی آپ کی لیکن وہ ڈرائیو ہونی چاہیے بہانے نہیں چاہیے جس جتنا پہاڑ بڑا سوچ لیتے ہیں دماغ میں کہ ہم کس طرح کریں گے یہ چیز ہمیں روکے گی وہ چیز ہمیں روکی گی پیسے نہیں ہے شفیقہ اپنی بیگراؤن اس سے تھوڑے سے ہمیں پڑھ رہی تھی چوبیس گھنٹے پڑھتی رہتی مطلب آپ کیا کرتی تھی بی جنگ ایسا بھی نہیں ٹھیک ہے میں پڑھتی تھی لیکن اور مطلب نورمل جیسے پاکی سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں بھی جیسے پاکی سٹوڈنٹ نورمل پڑھتے ہیں جب 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 میں فریلانس کری تھی اور ایون آفٹر میری کوشش ہوتی تھی کہ تھوڑے ڈیفرن پر کام کرتی رہی کیونکہ نائن ٹو فائی جب آپ چلتی ہے وہاں پہ لرننگ ہو رہی ہے جب 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 رہی ڈیفرن چیزوں پہ اور پھر اپنے پر سنل ٹائم پہ کوئی لرننگ کر آپ نے ہم جیسے اور دیگر آپ جیسے بہت سے لوگ کو انسپائر کیا ہے اسی بات سے 9 to 5 تو آپ کر رہے ہیں لیکن 5 to 10 میں جہاں آپ آپ کو آگے سالوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے کوشش کریں اور اپنی سیل دیویلپمنٹ جو ہے وہ کبھی نہ رکھے مطلب آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ جو بھی کریں ایکسپیرینس حاصل کریں بڑی اچھی بات ہے بڑی زبدستہ باتیں بھی کرتے ہیں اور کام تو آپ اچھا کرتے ہیں شفیقہ کنگریٹیلیشن تو یو ونس اگین اور اسپیشلی آپ کے پیرنٹس کام ضرور مینشن کریں جن کی مہنت کے بعد آپ یہاں تک پہنچیں ہیں بکوز دیفنیتلی وہ انکریجمنٹ ہوگی تو آپ یہاں تک پہنچیں ہیں بھی ریالائز شفیقہ اقبال thank you for being with us thank you thank you